اگر آپ لوگ یہاں پہ دبائی کے اندر جابز کرنا چاہتے ہیں تو اس سے زیادہ اچھا موقع آپ لوگوں کو نہیں ملے گا یہ میں کیوں بول رہا ہوں کیونکہ جو نمبر ویکنسیز ہے وہ ایک سو سے زیادہ ہیں ہنڈرڈ پلس ویکنسیز کے لیے یہاں پہ ہائرنگ کی جارہی ہے یو ای کے اندر اور اگر آپ لوگ یہاں پہ دبائی کے اندر جابز ڈھونڈ رہے ہیں یا پھر اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ان جاب ویکنسیز کے لیے ڈائریکٹلی اپلائے کر سکتے ہیں کوئی ایجنسی انوالڈ نہیں ہے کوئی آپ نے ویزا چارجز نہیں دینے ہیں سارا کچھ ڈائریکٹلی ہائرنگ کمپنی کی طرف سے ہو رہی ہے آپ کو ویزا ہو گیا آپ کو اکومنڈیشن جو ہاؤسنگ ہوتی ہے میڈیکل ٹرانسپورٹیشن وہ سارا کچھ بلکل فری آف کاسٹ کمپنی کی طرف سے ملے گا اگر آپ لوگ اس میں سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو جیسا میں نے آپ کو بتایا نمبر ویکنسیز کافی زیادہ ہیں ہنڈرڈ پلس یہ جاب ویکنسیز ہیں اور اس میں جو ویکنسیز ہیں اس میں سیکیورٹی کے لیے ہائرنگ کی جاری ہے اس میں اکاؤنٹس کے لیے سٹاف کی ریکوائرمنٹ ہے اس میں جو کسٹمر سرویس ریسپشنسٹ ہوتے ہیں ان کی ویکنسیز ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں سٹور کیپر ہو گئے فائنس ریلیٹڈ جابز ہو گئی اس کے علاوہ اگر آپ لوگ پاس اتنی زیادہ کالیفیکیشن نہیں ہے جو کلیننگ ریلیٹڈ سٹاف ہوتا ہے اس کے لیے بھی ہارنگ کی جارہی ہے تو اوورال اگر آپ لوگ پوری بات کریں گے تو جو بھی کٹیگریز ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر ایک ویکنسی ہے تو اس کے لیے صرف ایک ہی آدمی چاہیی ہوگا اس میں ایک سے زیادہ سٹاف کی ریکوائرمنٹ ہے تو اس لیے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ کافی اچھا چانس ہے اور اگر آپ لوگوں نے اپلائے کرنا ہے تو بہت ہی سمپل ہے آپ لوگوں نے جو اب ایک فارم ہوتا ہے وہ فیل کرنا ہے اس میں اپنا نام باقی ساری ڈیٹیلز ڈال کے ریکرویٹمنٹ ٹیم کو بھیجے نہیں ہے اگر آپ لوگ سلیکٹ ہو جاتے ہیں شورٹ لسٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ آپ لوگوں کو خود کانٹیکٹ کریں گے انٹرویوز کے لیے اور انٹرویوز میں اگر آپ لوگوں کو سلیکشن ہو جاتی ہے تو باقی ساری فیسلیٹیز آپ لوگوں کمپنی کی طرف سے پروائیڈ کی جائیں گی ویڈاؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم ابھی میں آپ لوگوں کو ون با ون یہ ساری ویکنسیز کی ڈیٹیلز بتا دیتا ہوں اور اس کے ساتھ آپ لوگوں کو گائیڈ کر دیتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے اپلائے کرنا ہے تو آپ اپنی اپلیکیشن کو کیسے سبمٹ کر سکتے ہیں سو ویورز جیسا کہ ابھی آپ لوگ سکرین کی اوپر دیکھ سکتے ہیں انانتارہ مینہ الارب ریسل خیمہ بیسیکلی ریسل خیمہ کے اندر یہ ہارنگ ہو رہی ہے اور انانتارہ ریزورٹ بالکل ایک نیا ریزورٹ وہاں پہ اوپن ہو رہا ہے اور نمبر آف ویکنسیز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ ہیں اس کے علاوہ اور بھی ویکنسیز ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ وہ آپ لوگ کیسے دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ان کو کچن ریلیٹڈ سٹاف کی ریکوائرمنٹ ہے جہاں پہ ان کو قومی وان پیسٹری قومی ٹو پیسٹری قومی وان بیکری اور سی ڈی پی شیف دی پارٹی کے لیے سٹاف کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے بعد سو شیف ہو گیا سی ڈی پی شیف دی پارٹی کوڑ کچن ڈیمی شیف دی پارٹی ویسٹن کوزین ڈیمی شیف دی پارٹی آرابک کوزین شیف دی پارٹی انڈین کوزین شیف دی پارٹی تھائی کوزین اور ڈی سی دی امین ڈیمی شیف دی پارٹی ایشن کزین کے لیے سٹاف کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے بعد پیپل این کلچر کواڈینیٹرز یہ ایچ آر ریلیٹڈ جابز ہیں ان کے لیے سٹاف کی ریکوائرمنٹ ہے ریسٹورنٹ کے اگر آپ لوگ بات کرتے ہیں تو ان میں ان کو ویٹر اور ویٹرسز کے لیے سٹاف شاہی ہے بارٹینڈرز کی ویکنسیز ہیں ہیڈ مکسولوجس کی ویکنسیز ہیں اگر آپ لوگ کلی لنگ ریلیٹڈ ڈیپارٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ان کو ہاؤس کیپنگ اٹینڈنٹ سے آئی ہیں جن کا کام ہوتا ہے جو بھی گیس کے رومز ہوتے ہیں ان کو کلین کرنا کوریڈورز کو کلین کرنا لابی پبلی کریا کو کلین کرنا اس کے بعد ای کامرس مینیجر کانٹنٹ کریٹر اس میں گرافک ڈیزائنرز اپلائے کر سکتے ہیں اور جہاں پہ نیکسٹ آ جاتا ہے جو ریسپشن ریلیٹڈ فرنٹ آفیس ریلیٹڈ جوبز ہیں اس میں ان کو گیس سرویس ایجنڈز اور گیس سرویس سپرو وائزرز کی بھی ریکوائرمنٹ ہے اس کے بعد اگر شیف کی کچھ ویکنسیز ہیں جہاں پہ ان کو شیف دی پارٹی اور ڈیمی شیف دی پارٹی کیلئے سٹاف چاہیے بیل کپٹن کیلئے ویکنسیز ہیں کچھ ٹیکنیکل ریلیٹڈ جوبز ہیں جہاں پہ ان کو ای بی ٹیکنیشنز کیلئے سٹاف کی ریکوائرمنٹ ہے کچھن اینڈ لانڈری ٹیکنیشنز کیلئے ہائرنگ کی جاری ہے سپا ریسپشنسٹ سپا تھرپسٹ بٹلرز ای وی ٹیکنیشنز پول ٹیکنیشنز ویلا ہوسٹ سپرو وائزر ویلا ہوسٹ اور انکم اوڈیٹرز کے ساتھ ساتھ لاسٹ کیو پر جو ویکنسی ہے وہ ہے سٹور سپرو وائزرز اگر آپ لوگ ان جوب ویکنسیز کیلئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو بہت ہی سمپل ہے یہ کیو آر کوڈ ہے دیفنیٹلی آپ موبائل پہ تو اس کو اکسس نہیں کر سکتے ہیں اس کی جو ڈائریکٹ لنک ہے اگر آپ لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ویب سائٹ کو جو ڈائریکٹ لنک ہے وہ میں نیچے ڈسکرپشن میں دوں گا آپ لوگ جیسے ہی اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ اس پیج کے اوپر آ جائیں گے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں انانتارہ ہوتل جابز ان یو ای اور جیسے آپ لوگ سکرون ڈاؤن کریں گے تو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہاؤ ٹو اپلائی فور انانتارہ ہوتل جابز ان یو ای یہاں پہ آپ لوگوں کو ساری جابز مل رہی ہیں جتنی بھی جابزیں آپ لوگ کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور آپ لوگ نے اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے یہ اپلائی ہیئر کے اوپر آپ جیسے کلک کریں گے تو یہ ان کو آپ کے مین پیج کے اوپر لے جائے گا آپ کو جہاں پہ آپ نے یہ جیسے سکیورٹی آفیسر کی ویکنسی کے اوپر اپلائی ہیئر کے اوپر کلک کیا تو یہاں پہ سکیورٹی آفیسر کی ویکنسی آگئی آپ نے یہ ساری ریسکرپشن پڑھ لینی ہے اگر آپ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ فارم آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا آپ اپنی سی وی کو بھی یہاں پہ ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنی جتنی بھی انفرمیشن ہے یہ ساری چیزیں ڈال کے آپ اپنی سی وی کو اٹیس کر سکتے ہیں میسیج ٹو ہائرنگ مینیجر وہاں پہ آپ لوگ اپنا ایک کور لیٹر بنا سکتے ہیں کہ آپ کس جو بکنسی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں آپ کے پاس اس کی کیا کیا کوالفیکشن ہے اور نیک کیا پر کلک کر دینا ہے یہاں پہ آپ نے یہ فارم فیل کرنا ہے بہت ہی ایزی ہے ہرڈلی آپ لوگوں کے پانچ منٹ لگیں گے اور آپ کی اپلیکشن سبمیٹ ہو جائے گی سو ویورز ڈیٹیلز آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے ہوفولی ساری ڈیٹیلز آپ لوگوں کو بلکل کلیر ہوگی ہوں گی صرف اور صرف آپ نے آن لائن اپنی اپلیکشن کو سبمیٹ کرنا ہے آن لائن اپلیکشن کے لیے جو لنک ہے وہ دسکرپشن میں میں دے دوں گا وہاں پہ جائیے جتنی بھی ویکنسی سے ان کو دیکھئے اور جس ویکنسی کے ریلیٹڈ آپ کی کالفیکشن یا پھر ایڈیوکیشن میچ کرتی ہے اسی کے ریلیٹڈ آپ لوگوں نے اپلائے کرنا ہے آپ کی اپلیکشن ڈیریکٹلی ریکریٹمنٹ ٹیم کے پاس سبمیٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد اگر آپ لوگ شورٹ لسٹ ہوتے ہیں تو پھر وہ انٹرویوز کی کال کریں گے آپ لوگوں کو اس کے علاوہ کچھ اور بھی جو بکنسیز کے لیے ہائرنگ ہو رہی ہے اگر آپ لوگ ان جو بکنسیز کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لنکس ابھی میں آپ لوگوں کو سکرین کی اوپر دکھا دیتا ہوں اپنا کیار ارکے گا اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ